سبسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جسے کے لیٹس ہوم کلرڈ ریزائن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے جو ماسکنگ ٹیپ میں لگا رہا ہوں دوستو یہ چار انچی کے گیپ پر لگائیے یعنی نشان جو لگائے ہیں وہ چار انچی پلس چار انچی پر لگائے ہیں اور دوسری سائیڈ سے جو ہم یہ ماسکنگ ٹیپ لگا رہے ہیں دوستو یہ بھی انہی چار انچی کے نشان پر ہے جن چار انچی کے نشان پر یہ پہلی کروشنگ والی ٹیپ لگائیے تو یہ والی ٹیپ بھی دوستو ہمیں چار انچی کے نشان پر انہی نشانوں پر لگاتے ہوئے چلنا ہے تو جیسے ہی ہم انہی نشانوں پر یہ ٹیپ لگاتے ہوئے چلیں گے تو دوستو ہمارا کچھ اس طریقے سے ڈیزائن بن کے آ جائے گا یہ دیکھیں دو طریقے سے ہم ٹیپ لگا چکے ہیں دوستو اور تیسری طریقے سے ٹیپنگ ہمیں اس طریقے سے لگانی ہے یہ بھی دوستو چار انچی کے گیپ پر ہی لگانی ہے چار انچی پلس چار انچی یہ بھی ہم فائنل کر چکے ہیں اور چوتھے طریقے سے جو ہمیں ٹیپنگ لگانی ہے دوستو وہ ہمیں سیدھی سیدھی لگانی ہے اس طریقے سے یہ بھی ہمیں چار انچی کے نشان پر ہی لگانی ہے دوستو تو اسی طریقے سے ہم چوتھی والی ماسکنگ ٹیپ جو سیدھی سیدھی لگا کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ بھی فائنل کر لینی ہے بہت آسانی سے آپ یہ ٹیپنگ لگا دیں گے جیسے میں لگا چکا ہوں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دوستو اب کاٹنے کا طریقہ کیا ہے اس کو گوھر سے دیکھ لیجے یہ جو میں دکھا رہا ہوں دوستو یہ چاروں کھانے آپ کو دکھا رہا ہوں چار کھانے چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان دونوں ٹیپوں کے برابر میں یہ دیکھئے جن پہ میری انگلی ہے ان کی پہلے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کٹنگ شروع کریں گے اور آپ دوستو کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کسی بھی کونے میں سے یا بیچ میں سے کہیں سے بھی کٹنگ شروع کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں اس کی کوئی وہ نہیں ہے دوستو کہ ایک کونے سے لے کے چلیں گے کئی ڈیزائن بگڑ نہ جائے یہ بگڑنے والا ڈیزائن نہیں ہے آپ بہت آسانی سے اس کی کٹنگ کر کے اس ڈیزائن کو بہت اچھے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی پیپر کٹر بلیڈ کی مدد سے دوستو ہم اس دیوار کو آرام سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ تین پیس میں آپ کے سامنے کٹنگ کر چکا ہوں چوتھا میں آپ کو کر کے اور دکھا رہا ہوں دوستو اور یہ دیکھئے گا دوستو اس کٹر بلیڈ کی مدد سے ہم پوری وال کو کٹیں گے اور اس کٹر بلیڈ کی مدد سے جو پیپر کٹر بلیڈ ہوتا ہے دوستو اس سے نہ تو کوئی نشان آتا ہے دیوار کے اوپر نہ کوئی سکریچ آتی ہے یہ دیکھئے ایک پیس کٹ چکے ہیں دوستو اسی طریقے سے اوپر نیچے دائیں بائیں والے پیس ہم کٹنگ کرتے ہوئے چلیں گے اور دوستو ایک بات کا دھیان رہے کہ جس جگہ سے ہم کٹنگ کرنا شروع کریں گے اسی جگہ سے پوری وال کی کٹنگ کرتے ہوئے چلیں گے ایسا نہیں ہے دوستو کہ یہاں سے بیچ میں سے ایک پیس کو کٹنگ کر دیا دوسرا پیس ہم نے دوسرے کونے سے جا کے کٹنگ کر دیا تو پھر تو ڈیزائن بگڑنا ہی بگڑنا ہے دوستو اس لیے جہاں سے ہم کٹنگ کرنی شروع کریں گے یعنی کہ بیچ میں سے ہم نے کٹنگ کرنی شروع کری ہے تو اس کے برابر والا پیس کٹیں گے اس کے دائیں والا کٹ لیں گے اس کے اوپر نیچے والا کٹ لیں گے اسی طریقے سے ایک دوسرے کے برابر سے کٹتے ہوئے چلیں گے پوری وال کو ہم چاروں طرف سے برکل بہترین کر کے کٹنگ کر لیں گے جس طریقے سے دوستو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں بہت آسانی سے آپ اس ڈیزائن کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ دوستو آدھا انچی والی جو ماسکنگ ٹیپ ہے یہ آپ کو یا تو پینٹ کی شاپ پر مل جائے گی یا پھر دوستو جہاں پلائی ووڈ لکڑی کا سامان بکتا ہے تو وہاں آپ کو فرنیچر کا جہاں سامان بکتا ہے دوستو پلائی ووڈ کی دکان پر وہاں مل جائے گی اور اگر وہاں بھی آپ کو نہیں ملتی ہے دوستو تو جہاں موٹر کار پینٹ کا سامان بکتا ہے یعنی کہ گاڑیوں پر جو کلر ڈلتا ہے ان پینٹر کی دکان پر آپ کو یہ ٹیپ مل جائے گی کیونکہ وہ دوستو اس سے ڈیزائن کار کے اوپر ایک اچھے سے اچھا ڈیزائن بناتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹیپ وہ یوز کرتے ہیں تو اس لئے آپ آدھا انچی کی پون انچی کی اور ایک انچی کی ٹیپ وہاں سے بھی خریج سکتے ہیں دوستو اگر یہ ٹیپنگ وہاں بھی نہیں ملتی تو آپ اماجون سے فلپ کارڈ سے اون لائن بھی خریج سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے پوری وال کی کٹنگ کر لیا آپ کے سامنے اور یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے کلر یہ دوستو ایپ ایکس ہے ایسین کمپنی کا ایپ ایکس اور یہ ہے ایٹ ٹو فار فائیب اس کا کوڈ ہے یہ بلیک کلر ہے دوستو یعنی کہ پورے شیڈ کارڈ میں پوری فینٹم میں ایک ہی بلیک ہوتا ہے دوستو اسی لئے پورے شیڈ کارڈ میں ایک ہی بلیک کلر ہوتا ہے تو یہ وہ والا بلیک کلر ہے آپ کمپیوٹر سے بنوا کر لائے سکتے ہیں دکان پہ سے پینٹ کی اور وہاں جا کر کے آپ یہ والا کوڈ نمبر دیں گے دوستو تو آرام سے جو ہے وہ بنا کر کے آپ کو یہ بلیک کلر دے دیں گے دیکھیں ہم فارم والا جو رولر ہوتا ہے دوستو اسی کی مدد سے ہم جو ہے دیوار کے اوپر لگائیں اور بہت آسانی سے لگا لیں دوستو یہ ٹیپنگ کے اندر جو ہے کلر نہیں گھوسے گا یہ وارٹر پینٹ ہے اب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں وال کو اب ہم اس کے اوپر سے ٹیپنگ ہٹا رہے ہیں دوستو دیکھیں اس طریقے سے آپ ٹیپنگ کو ہٹا لیں گے بہت آسانی سے یہ جو کٹر پیپر بلیڈ ہے تو اسی کی نوک جو ہوتی ہے دوستو اس کو چونچ بولتے ہیں نوک بولتے ہیں تو اس نوک سے جو ہے ہم ٹیپ کو اٹھاتے و اکھاڑتے ہوئے چلیں گے اور پوری وال سے ہم ٹیپ کو جو ہے ریمو کر دیں گے دوستو دیکھیں دوستو کتنے فریش طریقے سے یہ ڈیزائن نکلتا ہوا جا رہا ہے ماسکنگ ٹیپ ہم پورے طریقے سے ہٹا لیں گے دیوار کے اوپر سے اور کتنا بہترین یہ ڈیزائن لگ رہا ہے دوستو آپ کسی بھی جگہ ہے اور کہیں بھی یہ ڈیزائن آسانی سے بنا لیں گے ماسکنگ ٹیپ اور بلیک کلر کی مدد سے اور اسی طریقے سے آپ ماسکنگ ٹیپ لگائیں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو لگا کر کے دکھایا ہے اور پینٹ لگا کر کے دوستو ماسکنگ ٹیپ ریمو کر دیں گے یہ بہترین طریقے سے ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے دوستو اور آپ کہیں بھی بنا لیجئے گا اس ڈیزائن کو تو مجھے دیجئے اجازت میں چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو